یہ جو آپ سنتے ہیں نارٹ کی ٹیکنیکل یہ کون لوگ پلے ہیں جنہوں نے باہر جا کے جھاڑا لیے اپنے آپ اور میں آپ سے کہتا ہوں پانچ سال تک کسی کی بھی مٹنگ میں آؤ سب اندر جانے دو اس کو باہر مت جھاڑنا ہے پانچ سال بعد میں گارٹی سے بولتا ہوں وہ چہر آپ کی نہیں یہش دے جا یہاں سے آپ کا سفر شٹارٹ ہوتا ہے اور آج رہے تھوڑا کیلئر کرنے والا ہوں کہ آپ کے اگر بیجنس کو چار چاند لگانے ہیں اس کو اڑا لبی دینی ہے تو آپ کو کیا تلتی کر رہے ہو اور کیا صدار کرنا ہے جیسی آپ کی سسٹم میں اینٹری لیتے ہیں کیوں اس کے بعد پروڈکٹ نیوز کرتے ہیں لوگوں سے اس کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک چیلنج آرہا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ چھوڑا بے گا وہ جنے لوگ ایسا کس کس کو بول رہا ہے ہاتھ پڑھ کرو اس پار آج کلیر کرنے پیچھے سب اس لوگوں کو بولا جاتا ہے کیا پروڈکٹ نیوز کرتا ہے میں اوپن چیلنج کرتا ہوں انڈیا نہیں دنیا کو اس سے سستا پروڈکٹ انڈیا تو چھوڑ دو دنیا کی کوئی کمپنی بنا نہیں سکتی بنا نہیں سکتی کارنڈ کیا ہے آپ کو اس لیے میلا ہوتے ہیں آپ کے پاس نولیج کا بمی ہے اس لیے آپ کا ڈائیمنڈ نہیں ہوتا اس لیے اسٹا ڈائیمنڈ اور آج میں دونوں چیزیں دیکھ رہا ہوں بہت پھٹا پھٹ ہوں گے آپ لوگیں نہیں سر کہ ایتھل میں پڑے لکھے لوگیں نولیج نہیں ہیں کہ ہوں تو پرکٹیکل کریں کیلیاں کتنے لوگ ڈیل ہی نہتے ہیں ہاتھ پڑا کریں بس میں یہی چیز آپ کو کلیر کرنا چاہ رہا تھا آپ بہت غلط خیمی میں جی رہے ہیں نہانے کے سابون سے اس بھالت میں ماں پر ٹین پرسنٹ لوگ ناتے ہیں باقی ہم سب ناتے ہیں ٹولیٹ ساوپ سے نہانے کا ہوتا ہے باستو آپ اپنا جا کے ریپر اٹھانا ہوتا ہے اس پسٹ لیگا ہے ٹولیٹ ساوپ اور ٹولیٹ ساوپ کا مدل سمسکتے ہو صوبے فریس ہونے کے بعد جس سے ہاتھ ساپ کیے جاتے ہیں فریس کے بعد نہ رہو اس سے اور پھر باہر آکے دوست کو بلتے ہو کیا تاجگی ہے اس کا مطلب نوریج نہیں ہے اور یہ ہی ہمارے ساتھ گڑھ گڑھ ہے ہمارے پاس نوریج نہیں ہے اب میں آپ کو بتا ہوں میں رات دلی رکھا ہوا تھا جس ہوتل میں رکھا ہوا تھا بڑے دھیان سے سکنا ایسا ہوتل میں لکھ ساوپ دیتے نہیں لیکن وہ میرے کو چالیس گرام کا بڑے دھیان سے دیکھنا چالیس گرام کا لکھ سا دے گیا اور چھے روپے آئے مارکی تھا ہوں دھیان سے سمجھنا کہاں نہیں چالیس گرام کا لکھ سا کتنا چھے روپے اگر اس کو سو میں تنورڈ کریں سو گرام میں کیا ریٹ ہو جائے گا پندرہ روپے لیکن مارکیٹ میں سو گرام کا لکھ سا آپ دے گا وہ اٹھائیس روپے کا جب کی پیکنگ چھوٹا ہے چارز زیادہ لگتا ہے کہاں نہیں سمجھنے کی یہ دھیان سے سمجھنا پتہ ایسا کیوں ہوا کیونکہ یہ چلتا ہے ٹی ایف ایم اور گریٹ پر اس کا ٹی ایف ایم تھا سکشٹی گریٹ تھا دری یہ سو گرام لکھ سا پندرہ کا چاریس گرام کیونکہ ٹی ایف ایم سکشٹی تھا یہ ہی اٹھائیس کا سو گرام ہو گیا کیونکہ اس کا ٹی ایف ایم سیمٹی ہو گیا گریٹ اس کا بھی تھری اس کے پاس ایک سو گرام کا آتا ہے ایک سو پچیس روپے کا اب ریٹ ہو گیا ایک سو پچیس گرام تو سو ہی ہے کیونکہ اس کا ٹی ایف ایم ہے سیونٹی ایم اور اس کا گریٹ ہو جاتا ہے ون ایک شاپ آتا ہے تیہا سو روپے کا سو گرام کا ہی کتنے کا تیہا سو ون دی ٹی ٹی دورستو و سو گرام کیوں اس کا ٹی ایف ایم ہے ایکٹی اور اس کا گریٹ ہے من اب میں ایک نام vai لکھ رہا ہوں جو بہار کی کمپنی ہے وہ گریٹ من کا سیونٹی سکس ٹی ایم گیان سے دیکھنا ایکٹی بھی لکھا ہے سیونٹی ایٹ بھی لکھا ہے سیونٹی سکس لکھ رہا ہوں سیونٹی بھی لکھا ہے سکشٹی جتنا grade اور TFM بڑھتا ریٹ بڑھتا ہے یہ فیدیس کی کمپنی ہے یہاں میں figure کیا لکھوں یہ بھی سوگراؤن کا کیا لکھنا چاہیے میں جو بات کر رہا ہوں اس کو جہاں پھر آپ سن نہیں رہے یہ فیدیس کی کمپنی ہے TFM یہ بھی سب فیدیس کی کمپنی ہے میں نے یہ TFM لکھیں اس کا بھی لکھ رہا ہوں میں یہ figure کیا لکھوں اس کا ہے ایٹی سکس اب جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ یہیں ہمارا سنسیسن ہے TFM سیوٹیس سکس ہے great one ہے ایم آرکی چوبیس ہے اور بات ایم آرکی کا نہیں بات ایم آرکی کا نہیں آپ اس کی آئیٹی سے لیتے ہو تو یہی شاپ آپ کو بیس میں ملتا ہے اور بات بیس کی بھی نہیں ہے پوری لائف نہ ہوگے یہ ایک روپیہ بیس پیسہ ایکاؤنٹ بمائے گا اس سے سستہ کیا دیں ریپر دے دیں خالی کیا دیں لوگ بلتے ہیں میرا ہے ہمارے یہاں پتا ہے آپ کو ایک روپیہ کا سن کو پہنچاتا ہے ایک روپیہ کا چھے ایم ہے اور مارکٹ میں ایک روپیہ کا ملتا ہے فائٹ ایم ہے اور یہ ایک روپیہ بھی نہیں باتتے ہیں ہم والیو کا فورٹی فائٹ دیں آٹھ پرسنٹ پیو سی کو دیتے ہیں ایک ڈیپو کو دیتے ہیں اب اس سے سستہ کیا خادی رے پر پیک کریں اس میں سینڈ پونہ ڈالیں کیسے میرا ہے کارنڈ کیا ہے نوڈج نہیں ہے آپ کے پاس ہمارے یہاں آٹھا آتا ہے آٹھا you know آٹھا کتنے روپیہ کا فائٹ کےٹی ہے کتنے کا ہے ون سیونٹی فائٹ کےٹی آپ کو پتا ہے مارکٹ میں ون ہفٹی کبھی فائٹ کےٹی ہے مارکٹ میں ون ہفٹی کبھی فائٹ کےٹی ہے مارکٹ میں ون ہفٹی کبھی فائٹ کےٹی ہے مارکٹ میں ایٹی روپے کبھی فائٹ کےٹی ہے اب پرسنٹ کا ہے آپ کا آٹھا وہ کیوں نہیں حالانکہ مارکٹ میں ٹو ہفٹی کبھی فائٹ کےٹی ہے پر وہ اس کی بات نہیں کرتا وہ کہتا ہے یہ تو کئی باہر سے آیا آپ ان کا بتاؤ کیوں نہیں ہے آپ کا آٹھا پہلی بات تو یہ پتا ہونا چاہیے آٹھا تھا ہے کیوں جاتا ہے کیونکہ زیادہ سے لوگ آٹے کو خاتے پیٹ کرنے کے لئے آٹا کھانے کا مطلب ہی فائی ور ہے یہاں کسان ہوں گے نا یہ تو اپنا کھیت رہے ہیں کسانوں کا آپ دیکھنا ایک ہی کمپنی کا کہوں ایک ہی کھیت میں موٹا دانا الگ ریٹ بکتا ہے مطلب دانا الگ ریٹ بکتا ہے کمپنی ایک ہی ہے کیوں ہوا ایسا جتنا موٹا دانا ہوگا اس کے بیچ میں جتنا گدہ ہوتا ہے اس میں فائی ور ہوتا ہے اور وہ دانا سب ایکسپورٹ ہوتا ہے جو موٹا ہے اس کے بھارت پر لوگ نہیں کھاتے وہ بیدیس میں کھتا ہے اب بچہ ہوا کا تیزہ اب میں آپ کو آنگڑا بتا رہا ہوں دیان سے سننا جو اسی روپے کا پانچ کیج ہے نا اس میں فائی ور ہے چھے پرسنٹ مارکٹی میں سٹھ کرنا جو سو روپے کا پانچ کیج ہے اس میں سات پرسنٹ جو ایک سو بیس کا ہے اس میں نو پرسنٹ جو ایک سو پچاس کا ہے اس میں ہے گیارہ پرسنٹ اور جو دو سو کا ہے اس میں ہے تیرہ پرسنٹ اور ہمارے کے اندر ہے انتیس پائنٹ آٹھ پرسنٹ میں کہہ رہا کہ سارے آٹیں بھی کھاؤ نا تو اتنا فائی ور نہیں کھلے جو آپ کو پانچ کیج میں ملتا ہے میں کہہ رہا کہ یہ پانچ سو پہ پانچ کیج ہو تو سستا ہے کارنٹ کیا ہے ناولیج نہیں ہماری ایک چلی پورڈر آتا ہے چلی پورڈر یاں دے ہی در یاں دے دوستو ملچی ملچی کتنے کا ہے 52 کا 200 گرام آپ کو پتہ ہے مارکٹ میں 40 کا بھی 200 گرام ہے مارکٹ میں 30 کا بھی 200 گرام ہے مارکٹ میں 25 کا بھی 200 گرام ہے اپرس نہ آتا ہے وہ آپ کا ہی چلی پورڈر کیوں لے تو سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے چلی پورڈر کھایا کیوں جاتا ہے کوئی پتہ ہے چلی پورڈر کیوں کھا رہے جاتا ہے مارکٹ میں بیٹی ہی کوئی تو پتہ ہے یہ کوئی اب ایس کی کیوں کھا رہے جاتا ہے چلی پورڈر ہاں بدا ہے مرچی کا مطلب ہے لگنا چاہیے مرچی کا مطلب ہے لگنا چاہیے بہت لوگ کہیں سر اور ڈالو کیوں لگ نہیں رہا یہ بات لگے اس سمیں نہ لگے مرچی کا مطلب ہے لگنا چاہیے زیادہ تر لوگوں کو بارننگ لگتا ہے مرچی لگنا چاہیے اب آپ کا پرسن یہ آتا ہے آپ کا چلی پورڈر ہوتے ہیں چلی پورڈر پتہ کیسے پیسٹا ہے چلی پورڈر زیادہ تر کمپنیاں میں ڈنٹھن کے پیسٹے ہیں کچھ کمپنیاں ڈنٹھن ہٹا کے پیسٹی ہیں اور آپ کا جو مرچی آتا ہے ایک ایک مرچی کا بیچ نکالتی ہے کمپنی ایک مرچی کا آپ کبھی آپ سے مڑھ جاؤنے ہیں آپ کو بیچ کے بھرے ہوئے بورے نہیں لے گی سب سے زیادہ ویٹ تو نکال دیا کمپنی نے آپ کو پرند دیئے پرند اب پھر سامنے والا پوچھے گا بیچ کیوں نکال دیئے کیونکہ وہ تو دکھی ہے نا آپ کے سکر سے پتہ ہے بیچ کیوں نہیں کیسٹی ہماری کمپنی کیونکہ بیچی کے بیچ سے ہی پتھری بنتا ہے آدمی کے سریر میں جو پتھری بنتا ہے وہ بیڑکی کے بیچ سے ہوتا ہے اور ہماری کمپنی کا پہلا اُتیسے ہے لیور کتنی لگے نقصان ہوگا تو ہوگا دیکن ہمارا اُتیسے ہے سواسترکش آج تک کا record آپ سرچ کرنا کوئی کمپنی بیچ نکال دیئے نہیں پیس لے گی ہیلتھ گارڈ کتنے لوگ یوچ کر رہے ہیں ہیلتھ گارڈ میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کیا ہوتا ہے کتنا ہے پتہ ہمارا میرے پہ ایک کمپنی کا دکھا ہوا اور ون ٹوانٹی ایٹ آپ کو پتہ ہے بھارت میں میں نام نہیں لوں گا کمپنیوں کا تہرہ سو اور اس نول کا ایک سو بیاسی میں بیچتی ہیں بارہ سو اور اس نول کا ایک سو پچپن میں بیچتی ہیں میں اس کا نام نہیں لوں گا اپنے سے چھوٹے کا نام لینا بھی نہیں چاہیے جب اپنی برابری کا نہیں ہے کیا نام نہیں لیکن دیکھو کیا ہے لونٹم ناٹ پڑھتی ہو پتہ اور وہ بھی کم کے بعد نے 182 ہم اولٹا ہے 128 نولیج نہیں ہے نیوٹریشن کتنے لوگ کھا رہے ہیں نیوٹریشن پہلی بات تو یہ ہے نیوٹریشن کھانا تو چاہیے کوئی بتائے کہ نیوٹریشن کیوں کھانا چاہیے ہاں کھانے میں پوشک تطور کی کبھی کو پورا پیا جاتا ہے وہ بہت ساری چیزوں سے ہو جاتا ہے اگر اس کو نہیں بھی کھانے میں بتا ہوں نیوٹریشن کھانے کا مینہ نیوٹریشن کھانے کے بعد سائنسی ایک گروف پڑ چکی ہے آدمی سو سال کے اندر نہیں مرتا لونگ ٹرم آئیو جیتا ہے نیوٹریشن کھانے والا آدمی کم سے کم ون ہنڈرینڈ ہیار اس لیے کھانا چاہیے اور اس میں تو بیسیس کھانا چاہیے جب اتنا پیسہ کماؤ تو عمر تو لمبی ہونی چاہیے ابھی گلاٹی سرسنے رستے میں بات کرنا تھا میں پچھلے تیرہ سال سے کھاتا ہوں میں دو ہجار چار میں اس آرسین کا پلاند دکھانے باوے میں ایک ڈوکٹر کو گیا تھا وہ نیوٹریشن کے ڈوکٹر تھے جب میں نے ان کو پلاند دکھایا وہ ایک دیریس کی کمپنی کر رہے تھے انہوں نے کہا دیریس تو میں نہیں پتا ہے اس میں بہت پیسہ ہے جب پیسہ جارہا ہے تو عمر لمبی ہونی چاہیے تو اس سمیسے میں یہ مین ٹیبلیٹ ایف کا ٹریڈی سال میں بیچتا تھا تب انہوں نے میرے کو یہی لکھے دیتی اور میں تیہرہ سال سے لگتا ہے اس کو کھاتا ہوں تو نیوٹریشن کھانے کا بھئی مان لو آپ نے یہاں سے پانچ سو کروڑ روپے کمائے کتنا اور ڈوکٹر کو ہیلتھ دکھانے گئے اور وہ کہتے بھائی ساں تین مہینے کے اور مہمان ہو کیا دھنے ہوگے کیا دھنے ہوگے کیا دھنے ہوگے وہ کہے گا پیسے ٹرانسپر ہو سکتے ہیں یہ بیماری ٹرانسپر نہیں ہے اور میں بتاؤں ہوں آج بھارت میں کیا ہے آپ دیکھنا ایٹی پرسنٹ لوگوں کے ساتھ ایک سپنا ہے پیسہ کمانے کا پہلے اس پیسے کے پیچھے اتنوں بھاگتے ہیں نہ ٹائپ پتھاتے ہیں نہ پہنتے ہیں نہ دوتے ہیں نہ ہوتے ہیں پیسہ کمانے تھی لیکن سواست کھڑا ہو جاتا ہے جیسی ڈوکٹر سے بھیتے ہیں نیوٹریشن کھانے والا آدمی نیچرل آئی گیتا ہے نیچرل سمجھتے ہو چالیس کے ہے چالیس جیسے لگنے چاہیے اور ابھی بھارت میں پتا ہے کیا ہے ہے چالیس کا لگتا ہے پچپنج ایسا یہاں مجھے پیٹے ان سے پوچھنا پہلے یہ جو بات تھے نا چالیس سال کے بعد سفید ہونا شروع ہوتے تھے اور ابھی پتا ہے اسی دی کیا چالیس تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ جو میرے پال ہیں یہ نیچرل ہیں میں نے کبھی لائف میں کلر ہی اوج نہیں کیا میں کبھی کرتا بھی نہیں ابھی تو بہت سفید ہو گئے اور ابھی گناہجی صاحب دستے میں میرے کو یہ کہا ہے میری ایج کو ابھی تک کوئی جج نہیں کر پاتا وہ نیوٹریشن کا کمال ہے میرا پوتا ہے سبا سال کا جب میں 24 سال کا تھا لگ بک تیج سے 24 کے بیچ اس سمیں گھر والوں نے میری سادھی کر دی اس کے کچھ سمیں بعد میرے ایک بیٹا ہونا میرا ایک ہی بیٹا ہے ایک ہی باتنی ہے یہ تو کوئی الگ بات کو تھی کومن ہی ہیں سب جب وہ میرا بیٹا ایک بکتے اس سال کا ہوا میں نے اس کی سادھی کر دی ابھی اس کے پھر کچھ سمیں بعد ایک بیٹا ہونا جو ابھی سبا سادھی کا ہے میرا پوتا میری ایج کی 50 سال رنگ ہے 50 سال رنگ ہے اور میں گارنٹی سے بولتا ہوں 50 25 سال کے لڑکے سے آج بھی میری انرڈی جاتا ہے اور جو چاہتا ہے میرے سے بیٹا کر سکتا ہے 25 سال کا لڑکا میں تھا اگر وہ 5 گھنٹے میرے سامنے 9 سٹاپ بول سکتا ہے میں اس کے سامنے 50 گھنٹے 9 سٹاپ بولنے بھی دعوت رکھتا تو میونٹریشن کھانا چاہیے اگر آپ کو لونٹن مالی بھی نہیں ہے اور آسیل میں ہو تو تو کھانا ہی چاہیے کھانی گے کیا کھانا چاہیے بتاؤں پہلے تو مین مزلہ مین ٹیبلیٹ ہاں ٹیبلیٹ بھائی اسٹیٹ میں لوگ غلط سمجھتے ہیں ٹیبلیٹ مین اگر آپ پروس ہیں مینہ ہے تو موین دوسرا آپ کو پروڈیکٹ لینا ہے مین ہے تو سیمپل مینہ ہے تو اشترابیری حالانکہ پروس بھی اشترابیری لے سکتے ہیں لیکن پھر گلو زیادہ آئے گا نجد لگ سکتا ہے آپ سیمپل والا ہی جائے تھارڈ ابھی بائیو ایج آیا ہے بائیو ایج کتنے لوگوں نے شروع کیا میں لگ بک چھے مہینے سے کھا رہا ہوں میں تھوڑا اس کا فیلیٹ کروں آپ کو بائیو ایج کھانا چاہیے آنا بائیو ایج کھانے کے بعد ابھی آپ غلط نہیں کرو کہ میری پتنی کا چھے انچی پیٹ اندر ہوں گیا ساتھ مہینے کے لئے چھے انچ تو میں نے اس کو کہا کہ بند گا پتہ ہے کہ ہر مہینے رہے کپڑے مغت کی وہ کہہ رہے یہ لوج ہو گئے ارے میں نے کہا رو کے دیکھ تین مہینے بائیو ایج ریگولر کھانا چاہیے پھر ایلٹر میٹ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن کھانا چاہیے اور چھے مہینے بعد دو دن چھوڑ کے ایک دن اس کو پوری لائک کھانا چاہیے کیونکہ کچھ نہ کچھ کھانے میں ایسا جاتا ہے جس کو یہ روز کلیر کرتا ہے اور تھرڈ آیا بھی اومیگا تھری اومیگا تھری تین چیزوں پر کام کرتا ہے ایک تو آپ کا سب سے مہین ہارت جس کو آدمی ابھی سب سے زیادہ پیار کرتا ہے یہی کروک رہا ہے آپ کل لوگوں کا جس سے پوچھو کیا ہوا اچھا دیکھنا ڈوکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آتا نا تو وہ اٹیک آگیا اس نے نہیں سمجھ پایا کہ اٹیک آگیا اس کا پتہ ہی نہیں لگا یہ اٹیک کیا بند ہو گیا یہ زیادہ بند ہوتا ہے اس کو آدمی ابھی بڑا پیار کرتا ہے سب سے زیادہ کام کرتا ہے وہ اس پر دوسرا کام کرتا ہے وہ آپ کی آئی پر آئی کو بھی نہیں ہونے دے گا تھرڈ کام کرتا ہے وہ آپ کے مائنڈ پر آج پتہ ہے مائنڈ کی کیسٹیتی ہوگی آپ دیکھیں آدمی پتہ کیا ملتا ہے جب وہ صبح وہ سہر کا نام میں نے دو بار لیا تین اس آدمی کا نام بھی جب وہ دیماغ سے نکل گیا ابھی تو میں اس سے بات ہی کر رہا تھا اس کی جب ہم ہنگ ہو گیا ہنگ ہو گیا موٹر سائیکل کی چندہ چھے مہین اوائل چینٹ کراؤ کار کی چندہ دس ہزار کلو میٹر پر سروسنگ کراؤ اس کی کم کر آئی تھی اس کی سروسنگ کرتا ہے وہ میرا تھو وہ دین نہیں کھانا چار پروڈکٹ ہو گا ہو گئے میں ڈائیمنٹ کلپ کروں آپ کا آسان جل لگتا آپ کو ڈائیمنٹ کلپ سے چار پروڈکٹ ہو گا چس کے آپ کے اچھا پتہ دین کو دینا چاہیے یا نہیں اتنے سال جین گی ساتھ میں کی جلو نہیں ہے اور دو سال ہی جلو کبھیل کی چاہ کریں دینا چین ہے پارٹنر ہے ہماری لائف کے پارٹنر ہے اور دھاؤں میں ہی کھولا جاتا ساتھ رو میں اور اس کو دینا چاہیے کہ سکھ دکھ میں جب کوئی ساتھ نہیں دے گا اس سمیں پتنی ساتھ دے گا اس کو دینا چاہیے دو ہو گئے بچوں کو کیا کریں دے یا نہیں دے بعد میں بھی جینے میں کوئی جلو نہیں اپنے ساتھ ہی جینے دینا چینے تو تین ہو گئے ماتہ کتا کہے اسی سال کیا ہو گئے جلو ہی انگر سب سے سال کی جنرل سب کیا کریں دینا چاہیے ان کو سب سے پہلے دینا چاہیے کیونکہ اس کو نیری دنیا کو جو آپ دیکھتے ہو وہ انہی کی وجہ سے شاہر ہو گئے ہو گیا ڈائیمنٹ کلپ دھر نہیں ہو گیا ابھی تو ہلدی مٹچی دھنیا دور ہے ہو گیا اور یہ کرنا چاہیے اور میں بطا ہوں ڈائیمنٹ کلپ کنڈیشن نہیں یہ کمپنی کی کہ آپ کو ڈائیمنٹ کلپ کرنا ہی پڑے گا میں تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس پیچر کو ڈائیمنٹ کلپ کیوں کرنا چاہیے آرسین میکپی نے ڈائیمنٹ کی کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ کھڑا کریں اور دیکھو ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے جو چاہیے کیونکہ اوپر والا اتنی لینگویج نہیں سمسطر نہ اتنا دھیان لگتا ہے وہ بس ایک ہی بات بولتا ہے چاہیے اٹھایا چاہیے چاہیے ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے کلکٹ کا بڑا پلیئر تک بڑا کلیئر بنتا ہے پہلے وہ کلکٹ کلم میں رہتا ہے ہونکی کا بڑا پلیئر تک بڑا پلیئر بنتا ہے پہلے وہ ہونکی کلم میں رہتا ہے فنوال کا بڑا پلیئر تک بڑا پلیئر بنتا ہے پہلے وہ فنوال کلم میں رہتا ہے ٹینیس کا بڑا پلیئر تک بڑا پلیئر بنتا ہے وہ اوپنے ٹینیس کلم میں رہتا ہے آپ کو اگر آرسید میں ڈائیمنڈ کی پنچھ آئیے انہی کو ملے گی جو پہلے ڈائیمنڈ کلم میں رہیں گے آپ بزنیس پہلے ہیں یہ تو ہونا چاہیے یہاں سے شروعات ہوگی آپ کی آج میں وہ پچھر کلیر کروں جو بڑا کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ گھڑ بڑ کیا ہے تھوڑا پچھر کلیر کریں کس سسٹم میں جوائن ہوتے ہی سب سے پہلے کام ہوتا ہے آپ کی لشت پر کس پر اور ہم کیا کر رہے ہیں اس لشت میں ہی کلیر کر رہے ہیں اور اسی لئے آپ کی پینے نہیں مدل لیں آپ کے انہیں سر ہم ایمانداری سکھ آپ کرتے ہیں میں کروک دوں ایک سیکنڈ میں آپ جوائن ہیں ہر سین میں سے بات کر سکتے ہیں میری لوگ آپ کا ابھی ہم آپ سے کہیں گے ایک لشت میں ہمیں وہ نام لیت کے دو جن لوگوں کو آپ جانتے ہو دو چار پانچے کر دے کوئی فرق نہیں پڑھا ہے جاں جاں ہوں ہی کم کتنے لوگوں کا بھی نام لکھ کے دے سکتے ہو ایک گاہ دے چکے جتنے لوگ آپ جانتے ہیں بیس ہے نا بیس بوک ابھی پتہ لگے گا آپ کو گڑ پڑ گا ساتھی کے ٹائی بیس ہی کارڈ چھپوائے تھے کتنا چھپوائے تھے پانچ سو کیا پڑھا تھے لگیا گڑ پڑھ بتا یہ چار سو اٹھی کہاں ہے ان کا ایڈریس معلوم تھا ان کو ایڈریس تک معلوم تھا کوئی ایسے نہیں پاپا کوئی پھنکیا کارڈ پہنچ جائے گا ایڈریس تک معلوم تھا یہی سب سے بڑی گڑ بڑ ہے آپ کے سسٹر میں جب کھانے کا ٹائم آیا پانچ سو ہو گئے اپنی لائف کا ٹائم آیا بیس رہ گئے اگر آپ نے اپنی لشت پہ کام نہیں کیا تو آپ کی لشت پہ کوئی اور کام کر جائے گا میں نے بھارت میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ماما جی الگ گروپ میں ساگا بانچے الگ گروپ میں کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی لشت پہ کام نہیں کیا بہت لوگ میرے سے بات پوچھتے ہیں بیجیس جی کہ اشتار رومی کیپین آپ نے کیسے پاس سال میں نکال لی میرا کمپنی میں اتیاز پوچھنا میرا آئیڈی نمبر ہے ایڈریس سکس نائن تری دو فور چھپیس جولای دوہ جار دو کو میں نے آرسیم ثرو کیا اور اگرس میں دوہ جار سات میں میں نے اشتار روگی کپین نکال لیا تھا جب کمپنی کے پاس پروڈکٹ نہیں تھے پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میرے پاس پہلے دن سے ہی چھ سو اسی لوگوں کی جشنے تھی سکس ایٹھ جیو اس میں ابھی بھی اٹھا رکھ آیا بھے ان کو تو میں ڈھونڈ رہا ہوں اس لیے تو پورا بھارت بھونتا ہوں میں اس چکر میں ایک بار میں ہریتوار بھی میٹنگ کر کے آیا کیونکہ میں نے سننا جو آدمی بہت بڑے ساتھ ہو جاتا ہے ماں بھی گیا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ لشت کا جتنا بڑا لشت ہوگا اتنا بڑا آپ کا پین ہوگا تو کر سکتے لشت پہ کام؟ یہاں سے آپ کا سفر شٹارٹ ہوگا یہ ایسا ہوتا ہے بڑا تھوڑا سا یہاں سے سمجھنا آج میں آپ کو ڈی ایس ایم کی طاقت بتانا چاہتا ہوں ایسا ہی چلتا ہے؟ اس کو پتا ہے گاؤں میں لوگ کیا بولتے ہیں جوڑا جاڑی اس کا کام؟ جوڑا جاڑی آپ کے ذریعے بھولتے ہیں جوڑا جاڑی بہت لوگ تو اس میں اتنے پیمس ہوگے لوگ دیکھ ہی بھولتے تھے یہ جو آرہا ہے نا آرہا ہے دیکھنا ابھی جوڑے گا یہ آتا کہ ہم اس نہیں جوڑا ہے ابھی آرہا ہے یہ تھوڑا ہے اچھا نہیں لگتا نا یہ سب کیا؟ جوڑا جاڑی تھوڑا میں کیلئے کروں آج اس کی چکھوں آج کے بعد گرب کرنا آپ اپنے آپ پر جب آپ کو کوئی بوزدہ ہے جوڑا جاڑی کا کام کرتے اس کو کہنا ہاں میں جوڑا جاڑی کہیں کام کرتا ہوں لیکن اس بھارت میں لوگ توڑنے کا کام کرتے کم سے کم میں جوڑنے کا کام کرتے آپ کے پتا ہوں نے لوگوں سے گھر سنڑوا دیا لوگوں نے بھائیوں کو علم کروا دیا لوگوں نے رسطہ داریاں لگ کروا دی ہم کم سے کم ایک انجان کلتی کو کم میں ساتھ جوڑتے یہ گلت کام ہے گرب ہونا چاہیے کہ ہم جوڑنے کا تو کرتے ہیں اور یہ وہ لوگوں کی لینگ بیج ہیں جن کو گیاں نہیں ہے اس کو جوڑا جاڑی نہیں بولتے اس کو بولتے آپ نیٹورٹ بیلٹ کر رہے ہیں اور آج میں نیٹورٹ کی طاقت ہوں آپ کو تھوڑا سا ایک کس گریب آدمی کو جانتے ہوں بھارت میں وہ مکہ سکتا اب یہ 27 منجل چھوٹا سا گھر بنایا ہے 27 منجل ماتر 8000 کروڑ اس نے آپ کو چیپ دیئے اتنا بڑا کیا نام ہے اس کا جیو 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 آپ کو پتا یہ ریلائنس کی کمپنی ہے ایئر ٹیل نے اپنا نام ایئر ٹیل رکھا ٹاٹا نے ٹاٹا رکھا بوڑا فون نے بوڑا فون رکھا لیکن اس نے رکھا جیو یہ ریلائنس رکھنا چاہتے ہیں پتا اس نے کیوں رکھا ہے اس کا کہنے کا عرض یہ ہے آپ یوج کرو میں جی ہوں با اس جیپ کی پتا ہے کوشت کیا ہے اگر کوئی ٹیکنی کا گلتی ہوگا وہ جانتا ہوگا اور اس جیپ کی جو کوشت ہے ماتر زیادہ سے زیادہ تین روپے آگا کتنا تین روپے اور اس پاقت آدمی نے اس تین روپے کے چکر میں ڈھائی لاکھ کروڑ روپے آگیا خرچ کیا ہے ڈھائی کروڑ نہیں ڈھائی سو کروڑ نہیں ڈھائی ہزار کروڑ نہیں ڈھائی لاکھ کروڑ روپے آگیا خرچ کیا نمبر ون آف آئیور بیچھا جارس نے باہر ہے پاگل یا نہیں جیسے ہمیں بولتے ہیں لوگ جوڑا جاڑی کروڑ یہ بھی تو جوڑا جاڑی نہیں کر رہا ہے اور تین روپے کے چکر میں ڈھائی لاکھ کروڑ مرخہ لیکن اس سے پتا ہے یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے اس نے پتا کیا کیا ہے نیٹ ورد بیٹے کیا ہے اس نے پچاس کروڑ لوگوں کو جوڑ دیا ہے اور پورے بھارت کو جوڑنے کا اس کا ٹارگیٹ ہے ابھی پتا ہے یہ وائرلیس لیڈ لائن لہا رہا ہے ٹی وی اس سے کنیٹ ہوں گا شروع میں اس نے پھری نہیں آیا لوگوں کو پھری بہت دھروں میں سچیاں چل گئیں کیونکہ سیریل آن لائن دیکھتے تھے لوگوں ایک دن یہ پات پتہ بھی کیوں کہا رہا ہوں میں بھوکت بھوکی ہوں ایک دن جب میں نے گھر سبتی کھائیں بیٹی کی میں نے کہا میٹر کو یہ کچھ ٹیسٹ الگ لگ رہا ہے تو مسید کوتے آپ بنا لیا پھر اچھا ٹیسٹ میں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں بناتا تو ساتھی کیوں کرتا میں ہی بناتا کہ اور میں نے کہا تھوڑا تو میرا بیٹے بولتا ہے پاپا اس کی کوئی گلسی نہیں ہے یہ سیریل دیکھ رہے تھے بھٹی جن رہا تھا یہ کیچین میں لائپ سیریل دیکھ رہے تھے بھو بھائی اور پتہ اس نے کیا آتر ڈال دی آج بھارت کے لوگوں کو کہ دیڑ ساتھ کا بچہ اگر اس کو گیم نہ دکھاؤ دودھ نہیں پیتا میرا سوا ساتھ کا بوتا ہے اگر اس کو گیم بند ہو گیا دودھ چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ بولتا نہیں اب یہ سارا کرتا ہے میں نے کہا دودھ بھی بیٹا ہے یہ چلی کروں گا اب دیکھنا کہا نہیں سنا دھائی لاکھ کروڑ کرنے کے بعد جب اس کا دھائی لاکھ کروڑ لگ گیا وہ پھر پتہ ہے آپ کے پاس آکے کیا بولتا ہے ایک سو تیتیس روپے مہینہ تو دو ہوں سری نائنٹی نائنٹ اپلا ہے نا ایٹی فور ڈیس کا ایک سو تیتیس روپے مہینہ اب مانگ رہا ہے اب پچاس کرون لوگ اگر ایک سو تیتیس روپے مہینہ دیں گے تو پتہ ہے کیا کیا اس سے یہ کہتا ہے جب تک یہ لوگ ایک سو تیتیس روپے دیں گے میری ساتھ ویڈیو میں کسی کو پیسہ کمانے کی ضرورت لیں گے جنورت ہی نہیں اس کو بہتے ہیں نیٹ ورک یہ امیر پتہ ہے کیوں ہیں آپ لوگ ان کے نیٹ ورک میں ہو اور دو ہی اس بات کا ہے آپ کے نیٹ ورک میں کوئی یہ ہی ہے یہ بلینٹ ہے سب اگر آپ کو امیر بننا ہے اس کو جوڑا جانا ہے یہ ہے نیٹ ورک کا نیٹ ورک بیڈ کرنا ہے اور کمپنی آپ کو سیلس میں نہیں بنانا چاہتی یہ دھیان لکنا یہ ڈائیمنڈ اور ڈشٹار ڈائیمنڈ سے کمپنی یہ چاہتی ہے کہ بھارت کے گھر گھر میں ایک بار اس اچھے پروڈیکٹ کو پہنچا دو اور جس کو آپ نے تین بار دیتی ہے جو تھی بار وہ فون کر کے کہتا ہے یہ پروڈیکٹ میرے گھر دے کر جاؤ اس کے پاس آتا ہے اس کے پاس آتا ہے اسٹار ڈائیمنڈ کے لب کتنے لوگ کر رہے ہیں اسٹار ڈائیمنڈ کے لب ہاتھ پڑک نہیں پار میرے کو یہ دیرما مہینہ چلتا ہے ابھی میرا گوہ اگر ٹون فائنل ہوا تھا لیکن میرا ساتھ تاریک و پروگرام تھا تو میں نے کہا ابھی اگلا مل جائے گا وہ یہاں سر اگلا دے سکتے میں نے کہا پھر میں نہیں جانا جائے گا جس میں ایٹی پرسنٹ کام میری پتھنی بڑھتی ہے اس پروڈیکٹ کو سیل کرنے بار میرے یہاں سٹاپ ہے دس لوگوں ہیں ویجن این لوگ چھے ازار سے لے کے پندرہ ازار تک کی تو میرا اکاؤنٹ ہے وہ پندرہ جار ہیں سٹاپ ہے تو جب یہ لانچ ہوا نا تو کس سے ڈسکرس کرتا ہے ایسے ہیں اپلائنس ہی کرے گا سر کیسے ہوگا تو میں نے بھی میرے اپلائنس سے ڈسکرس کیا میرے اپلائنس ایکشن میری پتھنی ہے یہ بھی نوسی کے نام سے ہے کیونکہ تو اس سمجھ جاپ میں تھا جاپ فاجے کو الاؤن نہیں ہوتا حالانکہ پیسہ بھی اپلائنس ایک اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کرتی ہے کمپنی بس فر کتنا ایٹی اکاؤنٹ میں رکھتا ہوں باقی ہے سمجھ تو جب یہ اسٹا ڈائیمنٹ کلاب آیا تو میں نے پتنی کو پوچھا میڈم کیا در ہے تو میڈم بولتی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں میں نے کہاں میں بیہار ٹور پہ جا رہا ہوں وہ لے آپ واپس آؤ ڈائیمنٹ سب تیار ملے گا اب جب میں واپس آیا تو اس بیچ میں میرے اسٹاپ کو بیٹھا کے پتنی نے بیٹھن کیا گولے بھائی دیکھو اگلے مہینے سے آپ کو 40% پیسہ ملے گا 60% کا یہ پروڈکٹ ملے گا پسند ہو تو آنا نہیں تو اگلے مہینے سے آپ بھر رہ سکتے اور وہ ڈائیمنٹسن میں آگیا وہ میرے کو فون کرتا ہے سر یہ میڈم کو کیا ہوگیا میں نے کہاں میں دو دن بار آ رہا ہوں تو ریکس تو رکھ میں دو دن بعد آیا تو سب اسٹاپ آگیا میڈم کو ایسا کہہ رہا ہے تو میں نے کہاں میڈم اس میں کچھ اور سمجھا جا سکتا ہے تو میڈم کو تھی آپ کو بتا ہے یہ پین کس کے نام سے تو اسٹاپ دیکھنے لگا اسٹاپ سوچ رہا ہے جس توپن سار سمجھ رہے تھے آسکر اوریجنل تو یہ ہے نہیں میں نے کہاں بھائی دیکھو میں بھی سیلومی پہ ہی میرے مالک یہ ہی ہے لیکن اپن اس میں کچھ کریں گے تو ٹینسل مات لے میں نے کہاں بیٹھے 60-40 کو پر چینج کر سکتے تو میں نے اسٹاپ سے پوچھا میں نے کہاں بھائی یہ بتاؤ جو ہم تمہیں پیسہ دیتے ہیں اس کا کروں گی کچھ گھر کا خلچ ہے کچھ بچوں کی فیس ہے کچھ کرانہ ہے میں نے کہاں جتنا کرانہ لیتے ہو وہ کرانہ ہم سے لے لوں اتنے پیسے کا باقی ہم نہ کرتے ہوگے تو انہوں نے کہاں 30% تک کرانہ لے سکتے ہیں میں نے کہاں 70 سیلری لو 30 کا پروڈک لو میں ڈوٹل 1,30,000 کی سیلری مہینے کی دیتا ہوں اسٹاپ کو تو اب اس میں میرا لگ بگ 31, 32,000 کا پروڈک سیل ہو جاتا ہے سمجھی لینے جس سے جاتے ہیں اس کو کہہ دیتے ہیں بدلے میں چاہی کی پتی بدلے میں سمجھی تو سمجھی نہیں دے گا ہم چاہی کی پتی نہیں دیں گے تو ہم سے پیسے مدلے ہم دوسرے پیسے نہیں لے گے دونوں آنند لوگ ہیں دودھ والا تین بار مدلہ اس چکر میں ہوں ایک بار وہ آڑ گیا سم نہیں لوں گا پھونے پتی پتی نے کہا کہ آمرا نہیں کل سے نہیں لے گا جب ہم تیرا دس سات سے دون لے رہے ہیں تو ہمارا بھی لے گا سمجھ اور وہ بھی اوریزمت لے رہے ہیں راستے بہت ہیں تو اب میں اچھٹا ڈیابنٹ کلپ کروں آپ کا کروں یہ جو مینٹ ٹیبلٹ ہے دن میں تین بار کھاؤ ہاں ہاں بھائی ترنوں بھر بھٹا ہے دمانہ کھڑ گیا جو سوائی نہیں لکھتا برے پھاس کے بعد ایک گولی نرچ کے بعد ایک دینر کے بعد پر یہ مطلب نہ تین کیونکہ یہ ایلرڈیٹک پروڈکٹ ہے آپ تین کھاؤ کے نہ پھر آپ ہاتھ نہیں آؤ گے اپلائن ڈوڈ دے گا یہ نیا آپ کی دارا سیر ہی نہیں ہے پتہ لگا پھر تین ٹیبلٹ کھاؤ گا ایک ہی کھاؤ گا لیکن آپ یہ سٹار ڈیابنٹ کلپ کیسے ہوگا اس کے لئے آپ کو سیل پہ آنا پڑے گا کیا سیل اب سیل کے ساتھ پتہ ہے پرابلم کیا اس کو بھارت کا آدمی سب سے ہلکا سبد مانتا ہے بیچنا پڑے گا کیا مطلب میں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر ہوں میں وقیل ہوں میں انجینئر ہوں بیچنا پڑے گا میرے سے ایک بیپتی کو اس دنیا میں ملاو جو بیچتا ہے ہر بیپتی سیلز میں نے ایوری پرسن سیلز میں میں نے بھی جوک کیا ہے آپ کر رہے ہیں انٹرویو دیا تھا نا ہم نے کیا کیا ہم نے تو اپنے آپ کو سیل کیا ہے جوک کیا ہے سیل کرنا ہے پچیس ہزار پرابند پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ سیل ہی تو ہے جاکے ہوں کھڑے بجاتے ہیں کہ سر وہ بلتا دس مجھے آنا پڑے گا یہ سر پڑے بجے چھوٹی کریں دین بجے بھوک لے سیل ہے یہ